پیرا گان ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توصیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کوٹ میں پیش سوں گے نیب پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بی نیب کے ریڈار پر نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نویمبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساس آجاب کیس میں طلب کیا گیا تھانہ شمالی چھاؤنی کے علاقے میں سولہ سالہ لڑکے پر چھوئیوں کے بعد زخمی سروسز اسپتال منتقل پولیس کے مطابق سولہ سالہ ریحان کو دوستوں نے چھوئیاں مار کر زخمی کیا پولیس کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھا ڈی آئی جی آپریسنز نے تیز تھانوں کے ایس ایچوز کے تقرر و تبادلے کر دیئے ارفان صدار کو رائیونڈ سٹی سے پولیس لائنز تائینات کر دیا گیا ارکان کو معاتل کرنے پر لیگی ارکان کا غصہ تھنڈا نہ ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بار پھر شور چرابا پوزیشن نے اسمبلی کی سیڑیوں پر دوبارہ میدان سجایا نارے بازین ان لیگ اور کاف لیگ کی خواتین ارکان بھی آمنے سامنے آ گئیں پرویز الہی کبھی پنجاب بینک لوٹتے ہیں تو کبھی رنگڈوٹ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ کون کے سامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویز الہی پر کڑی تنقید بولے عمران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویز الہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ ارکان نے توڑ پھوڑ کی صرف چھے ارکان کے خلاف کار روائی کی لیکی ارکان کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیگی ارکان کا دو غلاپن اسمبلی اجلاس کا بائیکارڈ بھی ساکھ تی اے ڈی اے بھی لیگی ارکان حاضری لگا کر احتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیا ملک، الیاس خان، غلام رضا، شاہ محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائی اسمبلی کی سیلیوں پر لیگی ارکان کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میسے چھار مواتل ارکان کا اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج یاسین سوہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں انگام آرائی کا نیا موڑ مواتل ارکان کے ساتھ احتجاج میں سیاسی کارکون ایوان میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہی کا سخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی افسر سردار اکبر ناصر مواتل گزشتہ روز مواتل لیگی ارکان کے ساتھ سیاسی کارکونان نے اسمبلی احاطے میں نارے بازی کی تھی اور بائیک آٹ کے ساتھ حلف برداری کی بی تیاری مسلم لیگ نون کے نو منتخب ارکان آج حلف اٹھائیں گے سبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا ایمج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث روکنے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں